سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین درست قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں شروع کی اکتالیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون مومن یقینا کامیاب ہو گئے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نماز میں آجزی کرنے والے ہیں واللذینہم ان اللغو معرضون اور جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں واللذینہم للزکاة فاعلون اور جو زکاة ادا کرنے والے ہیں واللذینہم لفروجہم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الا علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین سوائے اپنی بیویوں یا ان کنیزوں کے جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ تو بلا شبہ ان کی بابت ان پر کوئی ملامت نہیں فمن ابتغا وراء ذالک فاولائکہم العادون پھر جو شخص ان کے علاوہ راستہ تلاش کرے تو ایسے لوگ ہی حسے گزرنے والے ہیں واللذینہم لی اماناتہم واحدہم راعون اور جو اپنی امانتوں اور اپنے احد کی حفاظت کرنے والے ہیں واللذینہم علا صلواتہم یحافظون اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے پھر ہم نے اسے ایک محفوظ قرارگاہ یعنی رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو لو تھڑے میں ڈھلا پھر ہم نے لو تھڑے سے ہڈیاں بنائی پھر ہم نے ہڈیوں پر گوش چڑھا دیا پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت میں بنا دیا چنانچہ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے امدہ بنانے والا ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤگے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقَ وَمَا كُنَّا اَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر سات تہبتہ آسمان پیدا کیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں وَعَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور ہم نے آسمان سے ایک خاص انداز سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھارایا اور بلا شبہ ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہیں فَأَنْشَانَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَعْقُلُونَ پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے خجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے ان میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ فل ہیں اور ان میں سے بعض کو تو تم کھاتے ہو وَشَجَرَةً تَخْرُجُمْ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَمْبُتُ بِالدُّهْنِ وَسِبْغِلِّ الْآَاكِلِينَ اور وہ درخت زیتون جو طور سینہ میں پیدا ہوتا ہے وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن کے لیے اکتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَحْ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بَطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپائیوں میں ضرور سامان عبرت ہے ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں یعنی دودھ ہے اور تمہارے لیے ان میں سے کثیر منافع ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو وَعَلَيْهَا وَعَنِ الْفُلْكَ تُحْمَلُونَ اور ان چوپائیوں پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَا قُومِهِ فَقَالَ يَا قُومِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الٰہٍ غَيْرُ اَفَلَا تَتَّقُونَ اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈڑتے نہیں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ عَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمْعِنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَ الْأَوَّلِينَ چنانچہ اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی بشر ہے وہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پائے اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے ضرور نازل کرتا ہم نے اپنے پہلے باب دادا میں یہ توحید نہیں سنی اِنْ هُوَ اِلَّا رُجْلُمْ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّسُوا بِهِ حَتَّاحِينَ یہ ایک آدمی ہی تو ہے جسے جنون لاحق ہے لہٰذا تم ایک وقت تک اس کی بابت انتظار کرو قال رب سرنی بما کذبون نوہ نے کہا اے میرے رب میری مدد کر کے انہوں نے مجھے جھٹلایا فَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِيْنَا فَإِذَا جَا عَمْرُنَا وَفَارَطًا النُّورُ فَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّنِ زَوْجَ نِسْنَائِن وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلِهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاتِبْنِ فِي الَّذِينَ غَلَمُ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ چنانچہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تن نور ابل پڑے تو اس میں سے ہر قسم کے جوڑے سے دو یعنی نر اور مادہ اور اپنے اہل وعیال سوار کر لے سوائے اس کے جس کے مطالق ان میں سے ہمارا قول پہلے ہی آ چکا اور تو مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا بلا شبہ وہ غرق کر دیے جائیں گے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَّعَكَ عَلَى الْفُلْقِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَا مِنَ الْقَوْمِ غَالِمِينَ اور جب تو اور تیرے ساتھی اتمنان سے کشتی پر سوار ہو چکے تو کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْ لِي مُنْزَلَ مُبَارَكُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ اور کہ اے میرے رب تو مجھے بابرکت اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے بے شک اس واقعے میں بھی نشانیہ ہے اور بلا شبہ ہم ہی آزمانے والے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں پھر کیا تم ڈڑتے نہیں وَقَالَ الْمَلَوُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلْقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرُ مِثُلُكُمْ يَاقُلُوا مِمَّا تَعْقُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُوا مِمَّا تَشْرَبُونَ اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آخرت کی ملاقات جھٹلائی اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی کہ یہ تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے وہ اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو وَلَئِنْ أَقَعْتُمْ بَشَرَمْ مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَلَّا خَاسِرُونَ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم اس وقت خسارہ پانے والے ہوگے اَا يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابُونَ وَعِذَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم زندہ نکالے جاؤ گے ہی ہاتا ہی ہاتا لما تو عدون دوری ہو دوری ہو اس چیز سے جس سے تم کو وعدہ دیا جاتا ہے یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی تو سب کچھ ہے جس میں ہم مرتے اور زندہ رہتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں وہ ایک شخص ہی تو ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں اس رسول نے کہا اے میرے رب تم میری مدد فرما اس لیے کہ اس نے میری تقذیب کی اللہ نے فرمایا بلا شبہ وہ اپنے کیے پر ضرور نادم ہوں گے فَآخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجْعَلْنَاہُمْ غُفَاءَ فَبُعْدَ لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پھر انہیں واقعی چنگھار نے آ پکڑا پھر ہم نے انہیں خس و خاشاک کر دیا چنانچہ دوری ظالم لوگوں کے لیے ہے محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں شروع کی ایک تالیس آیتیں سنی اٹھار ماہ پارہ یہاں سے شروع ہو گیا اب آئیے ذرا ان آیتوں کا ترجمہ جب ہم نے سن لیا تو ذرا ان کا خلاصہ بھی سن لیں خلاصہ کچھ یوں ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا تذکرہ کیا کون سے مومنین کامیاب ہیں کون سے نیک کام کرنے والی لوگ کامیاب ہیں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مومنون ہے کہا مومنوں کی صفات میں سے ہے نماز کی حفاظت کرنے والے پھر اسی طرح لغویات سے پرہز کرنے والے جان و مال کا تذکیہ کرنے والے پھر اسی طرح برے باتوں سے رک جانے والے وعدہ پورا کرنے والے امانتوں کی پازداری کرنے والے نماز کے بارے میں پھر ذکر آیا نماز کی حفاظت کرنے والے تو یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا انسان کیسے پیدا ہوا ہے انسان کی تخلیقی مراحل کا تذکرہ ہے اللہ تعالی نے کس طریقے سے انسان کو پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا وہ نطفے کی شکم میں تھا پھر جمع ہوا خون بنا پھر لو تھڑا بنا پھر اللہ تعالی نے کس طریقے سے گوشت پر ہڈیاں چڑھا دی اور وہ انسان بن گیا اللہ بہترین پیدا کرنے والا ہے انسان کی تخلیق کے اندر بھی نشانی ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا آسمان کو اللہ تعالی نے بلند کیا ہے سات آسمان تہبتہ اللہ نے بنائے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اندر غور کرے یہ بڑا فائدہ ہے پھر اس کے بعد بارش کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے اور کس طریقے سے زمین جو ہے وہ اگاتی ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے زیتون کا جو درخت ہے اس کا بھی تذکر آیا پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہے کہ چوپائے کے اندر بھی نشانی ہیں آدمی کو چاہیے کہ غور کرے دودھ نکلتا ہے کون نکالنے والا ہے اللہ تعالی ہی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے قوموں کا تذکرہ کیا ان قوموں کا جن کو اللہ نے برباد کر دیا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد قوم عاد یا قوم سمود لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ قوم سمود ہی ہے کیونکہ چیک کے ذریعے اللہ تعالی نے قوم سمود ہی کو برباد کیا ہے تو ان کا تذکرہ ہے تو آئیے ناظرین اکرام اب ذرا غور کریں تفصیل کے ساتھ لے کون سے مومنین کامیاب ہیں ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں تو ہمارے لئے بھی کامیابی ہے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے تو پہلے لیتے ہیں یہ دیکھیں غور کریں سورہ مومنون یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر ایک سو اٹھارہ آیتیں ہیں اور پہلے ہی آیت کے اندر مومنون کا لفظ آیا اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مومنون ہے اور اٹھارہ و پارہ یہاں سے شروع ہو گیا آیت نمبر ایک سے گیارہ کے درمیان غور کیجئے مومنوں کی صفات کا تذکرہ ہے یہ خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے جس کے اندر یہ خوبی موجود ہے جنت الفردوس کا وہی وارث ہے کون کون سی خوبی آئے آجیے ذرا غور کریں قد افلح المومنون بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون جو لوگ اپنی نماز میں خضو اختیار کرتے ہیں نماز کا تذکرہ دو مرتبہ آیا آپ غور کر لیجئے نماز کے بارے میں اتنی زیادہ فکر اگر ہماری اور آپ کی ہے تو بڑا فائدہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز کی فکر کرے کلمہ کے ذریعے ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ہم اور آپ عمل کے ذریعے آگے جا سکتے ہیں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے نماز میں آجزی کرنے والے کون سے کامیاب ہیں مومنین لگ باتوں سے بیکار باتوں سے وہ لوگ اعراض کرتے ہیں زکاة ادا کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے امانتوں اور اپنے اہد کی حفاظت کرنے والے آپ دیکھ لیجئے یہاں ان عبادتوں کا ذکر ہے جو ہمارے لیے ہے کیسے زبانی عبادت بھی ہے فریسی طرح جسمانی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے یعنی زکاة وغیرہ ان تمام کا تذکرہ ہوا جو لوگ ان تمام چیزوں کا خیال لگتے ہیں اور اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو وہ لوگ فائدے میں ہیں نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سرانہ سعی کتاب اشرت النساء کتاب نمبر چھتیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو بانوے منص رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی دو چیزیں مجھے محبوب ہیں پسندیدہ ہے نساء عورتیں اور خوشبو میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہیں اب غور کر لیجئے نماز مومنوں کی میراج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہیں اس لئے اگر آپ کو شانتی حاصل کرنا ہے تو نماز پڑھئے قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھی جائے افسوس کیجئے گا اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہ ہوگا نماز کی حفاظت بہت ضروری ہے پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے امانت اگر ہمارے پاس رکھی جائے تو ہم امانت میں خیانت نہ کریں امانت کی پازداری کریں اور کسی سے ہم اگر وعدہ کر لیں تو وعدہ خلافی نہ کریں کیونکہ امانت میں خیانت کرنا کسی کی چیز ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو دے ہی نہ رہیں لوٹا ہی نہ رہیں بلکہ کھا گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے آج کل آج کل کر رہے ہیں بچی ہے اس سے اور وعدہ اگر کسی سے کر لیں تو وعدہ خلافی مت کیجئے ڈٹے رہیے جمع رہیے یہ کامیاب مومن کی نشانی ہے جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں منافقوں کی نشانی ہے یہ دلیل صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر دو حدیث نمبر تینیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں آیت المنافق ثلاث اذا حدس کذبا و اذا وعدہ اخلفا و اذا تؤمن خانا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بھی بات کرے تو جھوڑ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے اس لئے بچ کرئیے نیک لوگوں کی نشانی ہے نماز کی حفاظت کرنے والے ہی کامیاب ہیں دیکھئے نماز کے بارے میں دو مرتوہ ذکر پہلے آیا خاش ان خوشو خضو اختیار کرنے والے نماز کے اندر غور و فکر کرنے والے اور پھر اخیر میں آیا نماز کی حفاظت کرنے والے حفاظت کیسے ہوگی بھائی اس کے شروع کے ساتھ ادا کرنا ہے جس طریقے سے ادا کرنے کا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے وہ اسے نماز کی حفاظت کرنی ہے وقت کی بھی حفاظت کرنی ہے وقت پر ادا کرنا یہ نہیں کہ اپنے حساب سے پڑھ لیے کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں کچھ لوگ اپنے حساب سے پڑھتے ہیں کچھ لوگ ملا ملا کے پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانچ وقت کی بھی نہیں پڑھتے ہیں بس دو وقت کی پڑھ لیے ایک وقت کی پڑھ لیے اور کچھ لوگوں کے یہاں کیا ہے آٹ کی خات کی تین سو ساٹ کی خات والی جمعہ کی پڑھ لیے خات والی جنازی کی نماز پڑھ لی ہے اور تین سو ساٹھ والی عید بقرید کی پڑھ لی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی ہم تو مسلمان ہیں نہیں جو لوگ نماز میں خضو اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو انہی لوگوں کے لئے فائدہ ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتی ہوئے کہا سرن بن نماجہ کتاب الطہارہ کتاب نمبر ایک حدیث نمبر دوستو ستتر صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا استقیموا ولن تحصوا وعلموا ان خیر عامالکم الصلاح ولا يحافظ على الوضوء الا مومن لوگوں سیدھے راستے پر رہو اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکو گے اور تم جان لو کہ تمہارے عامال میں سب سے بہتر نماز ہے اور وضوء کی حفاظت صرف مومن ہی کر سکتا ہے جنت الفردوس اللہ تعالیٰ سے مانگئے جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے لئے جنت الفردوس ہے تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگی جائے ایک حدیث میں آیا سعی بخاری کتاب التوحید کتاب نمبر 97 حدیث نمبر 7423 فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَالُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةُ وَعَلَى الْجَنَّةُ وَفَوْقُهُ عَرْشُ الرَّحْمَانُ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ عَنْحَارُ الْجَنَّةُ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے جب بھی سوال کرو تو جنت الفردوس کے بارے میں سوال کرو کیونکہ وہ سب سے عالی اور افضل جنت ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں تو جنت الفردوس کے وارث نیک لوگ ہیں آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16 کے درمیان انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے اللہ نے فرمایا رحم مادر میں نطفہ بنا کر کے رکھا پہلے یہ ذکر ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا نطفہ بنا کر کے ماں کے پیٹ میں رکھا پھر اسی طرح رحم مادر میں رکھا نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا پھر اسی طرح اب اس لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ نے گوشت میں تبدیل کر دیا ہڈیاں چڑھا دی اور بہترین انسان بنا دیا فَتَوَارَكَ اللَّهُ عَسْنُ الْخَالِقِينَ تو اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے تو یہ چیزیں اللہ نے پیدا کیے انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کیا تو دوبارہ اللہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے مرنے کے بعد کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے بالکل پیدا کر سکتا ہے تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے بڑا بابرکت ہے وہ اور سب سے امدہ پیدا کرنے والا ہے ایک حدیث کے اندر آیا کہ انسان کو جو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا اللہ نے اس کی شکل کیا بنتی ہے ایک حدیث بغور کریں سرانت ترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچھ بند ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضت قبضہ من جمیع الارض فجاء بن آدم على قدر الارض فجاء منهم الاحمر والابیز والاسود وبین ذالک والسہل والحزد والخبیث والطیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد فرمایا اللہ نے آدم کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا جسے اس نے ساری زمین سے اکٹھا کیا تھا تو اسی زمین کے مطابق بنو آدم بھی پیدا ہوئے ان میں سے کچھ کا رنگ سرخ ہے سفید ہے سیاہ ہے اور اس کے بیچ بیچ ہے کچھ برے ہیں کچھ اچھے ہیں کچھ نرم ہیں اور کچھ سخت ہیں اور کچھ درمیانی ہیں یعنی جیسے جہاں کے مٹی وہی حساب سے لوگ بھی ہے آیت نمبر سترہ پر غور کیجئے آسمان کی پیدائش بھی ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے وَلَكَتْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكُ وَمَا كُنَّا اِنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور سات تہبتہ آسمان پیدا کیا جو آسمان ہم کو نظر آرہا ہے اس کے اوپر چھے آسمان اور بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تہبتہ پیدا کیا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ستاون کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا تو آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے اللہ کیلئے آسان ہے اللہ نے پیدا کیا دوبارہ انسان کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے سورہ نوح سورہ نمبر اکتر آیت نمبر پندرہ بغور کیجئے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان تہبتہ پیدا کیا جس طرح آسمان ساتھ ہیں زمین بھی اسی طریقے سے ساتھ ہیں آیت نمبر اٹھارہ سے بائیس کے درمیان غور کیجئے بارش، نباتات، درخت، چوپائے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے فَاسْكَنَّا هُ فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو زمین میں ٹھارایا پانی کو قابل بنایا تاکہ پانی کے ذریعے سے فائدہ ہو اور لوگ فائدہ اٹھائیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو لے جائے سوک جائے آپ غور کر لیجئے گرمی کے دنوں میں بہت سارے نالے سوک جاتے ہیں ندیاں سوک جاتی ہیں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے پانی نظر آتا ہے پانی سے تمام چیزیں بھر جاتی ہے پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے آدمی اس پر غور کر لے تو ایک اللہ آپ کو پا لے تریسی طرح آگے کہا پانی کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے بیان ہوا کہ اس طریقے سے خجور ہیں انگور ہیں باغات ہیں یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے وَإِنَّ لَكُمْ فِلَانَا مِنْ لَعِبُرَح آگے ہے تم لوگوں کے لئے جانور میں بھی چوپائے میں بھی نشانی ہے ہم تم کو پلاتے ہیں جو اس کے پیٹ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ پلاتا ہے مطلب دودھ پیلا رہا ہے پھر یہ چوپائے ہمارے کھانے کے بھی کام آ رہے ہیں کچھ چوپائے کھانے کے بھی کام آ رہے ہیں کچھ چوپائے سواری کے کام آ رہے ہیں کچھ چوپائے جو ہمارا بوجھ اٹھا رہے ہیں پھر اسی طریقے سے آگے ذکر ہے اللہ کے نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں تم اس پر سواری کر رہے ہو جا رہے ہو اپنا سامانی در سے ادھر لے جا رہے ہو کس نے دیا ہے کس نے تمہارے دماغ میں ڈالا ہے تو آدمی کو شاہی ہے کہ وہ غور کرے جو غور کر لیتا ہے ایک اللہ کو پا لیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 کے درمیان آٹھ آیتوں میں نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ کیا وَلَقَدْ رَسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا اپنی قوم سے کیا کہا ایک اللہ کی عبادت کرو افلا تتقون تم لوگ ڈڑتے کیوں نہیں ہو تقویٰ کے زندگی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو تو لوگوں نے کیا جواب دیا مَا حَذَا إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ عَيَّةَ فَضَّلَا عَلَيْكُمْ تو ان کے مالداروں نے کہا یہ تو تم جیسے بشر ہیں تم جیسے انسان ہیں اور یہ تم پر فضیلت پانا چاہتے ہیں تو پرانے زمانے میں یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے نبی کو اپنے رسول کو بشر سمجھتے تھے یہ کہتے تھے یہ تو بشر ہیں یہ تو انسان ہیں ہم جیسے انسان ہیں اللہ اگر کسی کو نبی بناتا رسول بناتا تو فرشتے کو بنانا چاہیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے رسول بن کر آئیں اور فرشتے لوگوں کو سمجھائیں فرشتے الگ مخلوق ہیں وہ انسان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں میں سے رسول کا انتخاب کیا تاکہ وہ بات اچھی طریقے سے سمجھا سکے وَمَا أَرْسَلْنَا مِ الرَّسُولٍ إِلَّا بِلْلِسَانِ قَوْمِ کہ ہم نے ہر رسول کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو لوگوں نے یہ سمجھا پرانے زبانے میں کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں اور یہ برتری چاہتے ہیں مقام اچھا چاہتے ہیں مزا قرآیا دیکھئے ان کے اوپر تو ایسا لگ رہا جننات نے اثر کر دیا ہے تو نقصانی نقصان ہوا کتنا بڑا نقصان ہوا کشتی بنانے کا حکم ہوا کشتی تیار ہو گئی جو ایمان والے تھے اس میں بیٹھ گئے بقیہ جو لوگ تھے مزاق کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اس لئے کہا بے شک اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں اور بلا شبہ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو آزما لیا تو آزمایش میں یہ لوگ صحیح نہیں اترے اس کے بعد آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41 کے درمیان قوم سمود کا تذکرہ ہو رہا ہے قوم آت کا بھی تذکرہ کہا جا سکتا لیکن قوم سمود وہ زیادہ اہم ہے حق کے ساتھ چنگھار نے اس کو پکڑ لیا تو یہ قوم سمود کا تذکرہ جس کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے انہوں نے بھی یہی کہا تم لوگ ڈڑتے کیوں نہیں ہو تو آپ ان لوگوں نے یہ کہا دیکھو یہ تو ہمارے ساتھ کھاتے بھی ہیں یہ پیتے بھی ہیں تو یہ تو بشر ہیں تو بھی کھاتے پیتے ہیں بشر ہیں تو یہ کیسے رسول ہوں گے اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا مَا حَزَاِ اللَّهَ بَشَرُوا مِسْلُكُمْ يَا قُلُوا مَا تَا قُلُونَ مِنْ هُوَ يَشْرَبُوا مَا تَشْرَبُونَ تم جہاں سے کھاتے ہو وہ کھاتے وہ تو تم جیسے بشر ہیں تم جہاں سے پیتے ہو وہ پیتے وہ تو تم جیسے بشر ہیں انسان ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر تم اپنے جیسے بشر کی انسان کی اطاعت کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ان لوگوں نے کہا بس دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے یہی مرنا یہی جینا ہم اٹھائے نہیں جائیں گے آج کل بھی لوگ یہی کہتے ہیں یہی مرنا یہی جینا ہم اٹھائے نہیں جائیں گے زمانہ ہے جو ہمیں مار رہا ہے جی نہیں اللہ تعالی نے ہر چیز کا نظام رکھا ہے اس نظام کے اطاعت اللہ تعالی ہر چیز کو چلا رہا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑ لیا تو کہا دوری ہو ظالم لوگوں کے لئے تو ناظرین اکرام توحید والے بنیں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں نیک عمل کریں اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پکڑے توحید پکڑے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمائین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ